سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ ولا آلہ وصحابہ اجمعین اما بعد ایک سوال کا جواب بتائیں اگر ایک طوفان آ رہا ہے تیز ہوایں چل رہی ہے بادل چھائے ہوئے ہیں بجلی کڑک رہی ہے بادل گرج رہے ہیں کیا کریں آپ اپنے آپ کو محفوظ کریں گے نہیں کریں گے کوئی سیف جگہ پر جائیں گے نہیں جائیں گے یا ڈپریشن کا شکار ہو کر مایوسی کا شکار ہو کر وہیں پہ بیڑے آئیں گے یا کوئی ایسا شخص بھی ہے جو کانوں میں میوزک لگا کر کے اپنے آپ کو وقتی طور پر اس میں گھوم کر دیں لیکن حقیقت تو نہیں بدل جاتی ہے حقیقت یہ ہے کہ ہمیں اپنے آپ کو سیف کرنے کی کوشش کرنی چاہیے آئی ایم ایف کی رپورٹ آ چکی ہے کہ دنیا بھر میں ایک ریسیشن آ چکا ہے روائٹرز کی رپورٹ میں نے کمنٹس میں دالی ہے ڈسکرپشن میں بھی دالی ہے آپ ساری یہ رپورٹ دیکھئے آنے والے دنوں میں کروڑوں لوگوں کی جابز آنے والے ہیں انڈیا میں آلریڈی کرونا وائرس لوگڈاؤن سے پہلے ہی ہماری ایک نامی کی پوزیشن کیا تھی وہ تو ہم سب جانتے ہیں اس کے بعد کیا ہوگا اس کا اندازہ تو ہمیں ہونا چاہیے اور صحیح بات تو یہ ہے کہ لوگڈاؤن ایسے تو تین ہفتوں کا ہے لیکن انٹرنیشنل طور پر یہ ڈسکرپشن مانا ہوا ہے کہ کرونا وائرس کا سکسیسفل لوگڈاؤن شاید چھے سے آنٹ ہفتوں کا ہوتا ہے تو اس سچویشن میں ہم کیا کریں میں آپ کے سامنے پانچ باتیں رکھنا چاہتا ہوں جو ہو سکتا ہے کہ بہت قیمتی ثابت ہو آپ کے لیے بھی ان دنوں میں بھی یا آنے والے دنوں میں اور دوسروں کے لیے بھی تو آپ ضرور دیکھیں اور اس ویڈیو کو دوسروں تک بھی پہنچانے کی انشاءاللہ کوشش کریے یہ ساری باتوں کے پیچھے بیسز ہماری دو حدیث ہیں پہلی حدیث سنن ابن ماجہ کی ایک حدیث ہے پروف محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَوْ أَنَّكُمْ كُنْ تُمْ تَوَكَّلُونَ عَلَى اللَّهِ حَقَّ تَوَكُلِهِ اگر تم اللہ پر بھروسہ کرو جیسا بھروسہ کرنا چاہیے لَرُزِخْتُمْ كَمَا يُرْزَقُدْتَعِر اللہ تمہیں بھی ویسے رزق دے گا جیسا پرندوں کو رزق دیتا ہے تقدو خِمَاسِن وَتَرُوْحُ بِتَانَ وہ گھر سے نکلتے ہیں تو کھالی پیٹ ہوتے ہیں گھر میں واپس آتے تو پیٹ بھرا ہوا ہوتا ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ پرندوں کی مثال اور انہیں اللہ کیسے رزق دیتا اللہ ایسے ہمیں بھی رزق دینے پر قادر ہے لیکن فرق یہ ہے کہ پرندے تو گھر سے باہر نکلتے ہیں اور ہم تو گھروں میں ہی لوکٹ اپ ہیں ہم نکل نہیں سکتے ہیں لیکن آج کل کے انٹرنیٹ کے زمانے میں گھر میں لوکٹ اپ ہوتے ہوئے بھی آپ کام کے لیے گھر سے جیسے کہ گویا کے باہر نکل رہے ہیں اور ایسے کئی سارے ذریعے ہیں جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں تو یہ ہو گئی پہلی حدیث کہ ہمیں کوشش کرنا ہے اللہ پر بھروسہ کرنا ہے اللہ رزق دینے پر قادر ہے اللہ آپ کو رزق دینے پر قادر ہے گھر میں بیٹھے بیٹھے پیر اللہ رزق دے سکتا ہے یہ بات کو یاد رکھیے اور دوسری حدیث ہے سی بخاری کی اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی شخص کوئی بھی کھانا جو کھاتا ہے اس میں اپنی محنت کی کمائی سے کھائے ہوئے کھانے سے بہتر کھانا کوئی نہیں ہوتا تو ہم سب یہ چاہتے ہیں کہ اپنے آپ کو اس طرح سے self-sufficient رکھیں ہو سکتا ہے کہ ہم میں کوئی ایسا ہے جس کا already job جا چکا ہے salary cut ہو چکی ہے commission تو ملی نہیں سکتا کسی کسی کو ہو سکتا ہے salary نہیں مل رہی ہے اور ہو سکتا ہے کسی کا job آنے والے دنوں میں جائے گا تو آپ سب اپنے آپ کو تیار کرنے کے لیے یہ چند چیزیں ہیں ضرور اس کی طرف دھیان دیجئے سب سے پہلا point work from home vacation mood میں please مت آئیے یہ کوئی enjoyment اور vacation کا time بلکل نہیں ہے اپنا time whatsapp پر ویسٹ کرنا بند کریے خبروں کے پیچھے دن بھر لگے رہنا بند کریے دن بھر میں ایک بار دو بار بس time بچائیے یہ time کا اچھا استعمال کریے اور یہ time کا استعمال کرنے کے لیے اپنے آپ کو کیسے آپ use کر سکتے ہیں وہ سوچیے اگر آپ کی company نے آپ کو option دیا ہے work from home کا بہت اچھا اگر نہیں ہے تو میں آپ کو تین ویب سائٹز بتانا چاہتا ہوں آپ description میں دیکھ لیجئے یہ ساری freelance ویب سائٹز ہیں آپ یہ freelance ویب سائٹز میں اپنا profile create کریے آپ کے اندر کیا سلائیت ہے تو کیا کر سکتے ہیں آپ کوئی تو چیز ہوگی graphics بنا سکتے ہیں data entry کر سکتے ہیں content writing کر سکتے ہیں language میں اچھے ہیں سکھا سکتے ہیں کوئی چیز phone call میں customer service میں کیا سلائیت ہے accounts آتا ہے کیا آتا ہے اس میں sacro professions ہیں sacro salائیتوں کی list ہے کسی چیز میں تو اپنے آپ کو list کریے کسی چیز میں اپنے آپ کو ڈالیے ایک alternate income کا source بنائیے کہ کبھی main income کا source بند ہو گیا تو یہ آپ کا alternate source رہے یا supplement کرنے کے لیے یا اگر آپ کے پاس employment نہیں ہے تو اس طرح سے تو یہ کر کے اپنے آپ کو develop کر سکتے ہیں live ops نام کی ایک ویب سائٹ ہے جس میں آپ گھر بیٹھے بیٹھے call center کا کام کر سکتے ہیں آپ join ہو سکتے ہیں اس کے اندر میں آپ کو کئی options بتا رہا ہوں اور ایسے کئی سارے options internet پر ہے آپ کے اندر سے چاہت ہونی چاہیے کہ میں اپنے آپ کو self sufficient رکھنا چاہتا ہوں میں کسی کا محتاج نہ ہوں پہلا point second چیز education اسلام میں پہلا لفظ جو پہلی آیت نازل ہوئی تھی وہ تھی اقراب پڑھ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا سکھایا اللہ حمینی اصل کا علم نافیہ اے اللہ میں تجھ سے مانگتا ہوں نفع دینے والا علم تو سارا نفع دینے والا علم وہ سیکھنے کی کوشش کرنا چاہیے تو میں آپ کو باہر نہ چاہتا ہوں کہ کوئی course جوائن کریے ان دنوں میں اتنا وقت آپ کو فارغ کہاں سے ملے گا یہ وقت کو use کریے تو مثال کے طور پر edx نام کی ویب سائٹ ہے course اہرہ نام کی ویب سائٹ ہے اس میں universities کے courses ہے میں آپ کو میری مثال دیتا ہوں مجھے آئی آئی ایم میں پڑھنے کا موقع نہیں ملا لیکن ابھی میں خود ایک course کرنا ہوں ان دنوں میں پیپلز مینجمنٹ کا ڈینڈین انسٹیٹوٹ آف مینجمنٹ بینگلور کا جو خود مجھے ان دنوں میں اپنے آپ کو اپگریٹ کرنے کا ایک ability ایک موقع ہے الحمدللہ اسی طرح ویب سائٹس ہے جیسے کہ مثال کے طور پر آپ دیکھیں udemy udemy میں تقریباً ایک لاکھ course ہے یہاں پہ خاص طور سے skill سیکھنے کے لئے اچھا ہے کہ کوئی fun آپ سیکھنا چاہتے ہیں کوئی صلاحیت آپ سیکھنا چاہتے ہیں اسی طرح skill share تو یہ ویب سائٹس کے ذریعے آپ کوئی skill سیکھنا چاہتے ہیں چاہے آپ web designing سیکھنا چاہتے ہیں graphic designing سیکھنا چاہتے ہیں تقریباً ایک لاکھ course سے دیکھئے کوئی نہ کوئی skill ان دنوں میں سیکھئے اور یہ مت کہیے کہ نہیں ابھی میری سیکھنے کی عمر نہیں ہے اگر کل موت ہونے والی ہے آج کچھ نیا سیکھ سکتے ہو سیکھ لو اپنے آپ کو اس میں develop کریے نافعہ نفعہ والا علم حاصل کریے اس سے ہو سکتا ہے آپ کسی کو تو نفعہ پہنچا سکتے ہیں کوئی ایک چیز سیکھ لیجئے full time میں start کر لیجئے بعد میں part time میں continue کر سکتے ہیں تو یہ وقت کو اچھا استعمال کری ابھی آج کی report ہے مجھے ایک بھائی نے بتایا کہ گھر گھر میں جب husband وائف سب ہیں تو بہت سائے جھگڑے ہو رہے ہیں ارے بھائی اپنے آپ کو busy کر دوں گے تو پھر یہ ساری problem سے بھی بچ سکتے ہیں second point اپنے آپ کو upgrade کرنا چاہے ہو سکتا ہے جو profession میں آپ ہو اپنے آپ کو وہاں upgrade کر رہے ہیں یا ہو سکتا ہے کوئی نئے profession کے تعلق سے آپ کوشش کر رہے ہیں تیسری چیز جو تاجر ہماری اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں اور آپ کو پتا ہے کہ businessmen کی دکانیں بند ہیں کئی لوگ اپنی جیب سے rent دے رہے ہیں salwis دے رہے ہیں اب اس میں کیا کریں میں آپ کو مشورہ دیتا ہوں کہ آج کل آپ سب جانتے ہیں کہ online shopping کا زمانہ آگیا ہے e-commerce بہت easy سے آگے بڑھا ہے چائنہ میں ہمیں reports میں ملتا ہے کہ lockdown کے جب شروع کے دن نکل گئے تو چائنیز government نے e-commerce websites کے لئے سہولت کر کے دی تھی تاکہ online business چلتا رہے ہیں امید کرتے ہیں کہ ہماری government انڈیا میں بھی اس چیز کو follow کرے گی تاکہ online businesses کم سے کم شروع ہو جائے customers اپنے گھر بیٹے بیٹے shopping کر رہے ہیں گھر بیٹے بیٹے crowd نہیں کر رہے ہیں راستے میں وہاں نہیں نکل رہے ہیں تو یہ ذریعہ ہونا چاہیے اس چیز کے ذریعے ہم کیا دیکھتے ہیں کہ e-commerce ہو سکتا ہے آنے والے دنوں میں بڑا pick up لے جیسے چائنہ میں pick up لیا ایسے بھی e-commerce کا بہت بڑا شہر ہے تو میں آپ کو مشورہ دیتا ہوں کہ آپ کی دکان بند ہے نا دو تین اور دکانیں کھول دو online ان دنوں میں آپ کو ایک course کر سکتے ہو کہ amazon میں business کیسے کریں amazon میں اپنی listing بناو اپنا account بناو flip card میں بناو آپ کی website نہیں یہ website بناو میں website بنانے کی کچھ tools share کر رہا ہوں اس کے ذریعے آپ آسانی سے اپنی website بنا سکتے ہیں تو کوئی چیز کر کے اپنے آپ کو expand کرو یہاں اگر کم ہو گیا recession میں آگے بڑھیں گے دیکھیں وہی تو logic ہے کہ آپ کو پتا ہے جب recession آتا ہے نا تو کونسے لوگوں کو jobs میں سب سے پہلے fire کیا آتا ہے جو لوگ کم educated ہوتے ہیں کم skilled ہوتے ہیں وہ لوگوں کا job سب سے پہلے آتا ہے تو آپ ان دنوں میں اپنے آپ کو اگر upgrade کر دیں گے تو آگے کے دنوں میں انشاءاللہ آسانی ہوگی پوائنٹ نمبر چار آپ کے پاس جو پیسے ہیں اسے save کریے محفوظ کریے ہو سکتا ہے آنے والے دن ذرا مشکل ہیں جیسے یوسف علیہ السلام نے کیا مشورہ دیا تھا بادشاہ کو یہ بات کہی تھی کہ پیسے کچھ بچا کے رکھو آگے کے دنوں میں کام آنے کے لیے جو پیسے ہیں اس میں سے زیادہ زیادہ بچانے کی کوشش کریے اپنے پیسے اپنے پاس safe رکھیں ہو سکے تو وہ پیسے کو سونے میں gold میں یا silver میں convert کرنے کی کوشش کریے میں نے آپ کو ایک article دیا ہے کہ ایسے crisis کے time پر gold سب سے safe investment ہوتا ہے تو آپ اس چیز میں convert کرنے کی بھی کوشش کر سکتے ہیں اور فضول خرط سے بچیں necessities تک خرچوں کو رکھیں سب سے safe اور اچھی چیز ہے جیسے کہا جاتا ہے money saved is money earned جسوا پوائنٹ یہ مت بھولیے یہ ساری چیزیں کس کی طرف سے ہے اللہ کے طرف سے ہے مدد کس کی طرف سے آئے گی اسی طرف سے آئے گی اسے چھوڑ کے کام مت کرنا حرام کام کی طرف مت بڑھنا پیسے کی کمی کی ویعہ ایسے کوئی بھی حرام قسم کی چیز ہو وہ مت کرنا میں نے جو ریفرنسز بھی دیا ہے اس میں بینکس کے جوب مت لیجئے بے ہیائی والے گرافکس وہ سب چیزوں میں مت جائیے حلال دائرے میں اپنا رزق تلاش ہیں قرآن کی آیت یاد رکھی اللہ تعالی نے کہا ہے وَمَنْ يَتَقِلَّا جو اللہ کا ڈر رکھے گا يَجْعَلَّهُ مَا خَرَجَا اللہ اس کے لئے راستہ نکالے گا وَيَعْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ الْاِحْتَصِبُ وہاں سے رزق دے گا جہاں سے وہ سوچ نہیں سکتا ہے تو یہ چیز کا خیال رکھیں صرف حلال صرف ایتیکل انکم اور اللہ کی عبادت کے لئے وقت نکالے نماز پڑھیں دل سے پڑھیں کیونکہ یاد رکھی اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے کہا یہ اپنے آدم ہے آدل کی اولاد تفرق لی عبادتی اپنے آپ کو فارق کر میری عبادت کے لئے اَمْ لَوْ صَدْرَقَ گِنَن میں تیرے سینے کو ماداری سے بھر دوں گا وَاَمْ لَوْ يَدَئِي کا رزق ہے میں تیرے ہاتھوں کو رزق سے بھر دوں گا وعدہ ہے اللہ کا دل سے نماز پڑھو اچھے سے نماز پڑھو اللہ کی مدد آئے گی اور جو بھی پیسہ آپ کے پاس ہے نا کچھ بھی کچھ بھی خرچ کرو اللہ کے راستے میں نیک کاموں میں کسی کی مدد کرنے میں آپ جانتے ہیں کتنے سارے لوگ آفز زدہ ہیں کھانے کے پیسے نہیں ہیں ان کی مدد کرنے کے لئے کچھ تو خرچ کرو قرآن میں آتا ہے خوشحالی میں بھی خرچ کرو تنگی میں ہو تو بھی خرچ کرو یہ تنگی میں خرچ کرنے سے وہ تنگی دور ہوتی ہے اللہ کی مدد آنے کا ذریعہ بنتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کہتا ہے یبنا آدم ہے آدم کی اولاد انفق انفق علیق تو خرچ کر میں تجھ پر خرچ کروں گا تو یہ ساری حدیثوں کے ریفرنسز میں نے کمنٹس میں دالیں آپ دیکھ سکتے ہیں اور ایک چیز کریں رشتداری قائم کری کیونکہ رشتداری سے بھی رسخ میں اضافہ ہوتا ہے جیسے کہ صحیح بخاری کی حدیث میں آتا ہے آخر میں میں ایک بات کہوں گا یہ سارے دن آپ دپریشن میں بھی گزار سکتے ہو فضول ٹائم ویسٹ کرنے میں بھی گزار سکتے ہو اور یوز بھی کر سکتے ہو کہ آپ کو پتا ہے بڑے بڑے کورپوریٹس کے بارے میں آتا ہے بل گیٹس کی مثال میں دیتا ہوں کہ وہ لوگ سال میں ایسے ہفتے نکالتے ہیں جو تھنکنگ کے لیے اکیلے گزارتے ہیں سوچتے ہیں کہ میں بزنس کو کیسے آگے بڑھا یوز کریں اس وقت کو ایک چیتہ ہوتا ہے نا آگے بڑا جمپ لگانے سے پہلے پیچھے بڑھ کے پھر آگے بڑھتا ہے تو یہ وقت کو ایسا سمجھ لیجئے آپ وہ بڑا جمپ لگانے سے پہلے تیار کر رہے ہیں اور آنے والے ریسیشن میں اپنے آپ کو اپنی فیملی کو محفوظ کرنے کے لیے ہو سکتا ہے یہ وقت آپ کے لیے بہت ایسنشلی سے اچھی طرح سے استعمال کرئے ہیں آخر میں میں قرآن کی ایک آیت پڑھ کے ختم کروں گا سورہ رات کے آیت ہے سورہ نمبر تیرہ آیت نمبر غیارہ اللہ تعالی نے فرمایا اللہ کسی قوم کی حالت کو تب تک نہیں بدلتا جب تک وہ خود نہیں بدلتے ان کے اندر جو ہے تو ہمارے اندر جو ہے جب تک ہم خود نہ بدلے تب تک اللہ بھی ہماری حالت نہیں بدلے گا اللہ تعالی سے دعا اللہ ہم سب کے لئے آسانی کرے آمین وآخر الدوانا الحمدللہ رب العالمین والسلام علیکم ورحمت اللہ